ملک میں سیاسی حلچل اپنے اروج پر ہے آپولزیشن کی جانے سے پاکستان کے موجودہ قائم وقام وزیر آزم عمران خان کے خلاف عدم اعتماد قومی اسیمبلی میں پیش کی گئی لیکن ڈپٹی سپیکر کے جانے سے عدم اعتماد کی تحریک کو مسترد کرنے اور وزیر آزم عمران خان کے اسیمبلی تحلیر کرنے کے بعد معاملہ سپریم کورٹ تک جا پہنچے ہیں ملک میں کسی بھی نئی حکومت کا پاکستان کرکٹ بوٹ کی تبدیلی میں ہمیشہ اہم کردار رہا ہے ماضی جب بھی انتخابات کے ذریعے حکومت تبدیل ہوئیں اس کا سیدھا اثر پاکستان کرکٹ بوٹ کے سربراہ کی کرسی پر بھی پڑا اگز 2018 میں تحریک انصاف کے سربراہ کی ایسیہ سے عمران خان نے پاکستان کے 22 میں وزیر آزم کے عہدے کا حلب اٹھایا تو اس وقت پی سی بی کے چیئرمن نجم عزیز سیٹی تھے لیکن عمران خان کا وزارت عظمہ کا منصب سمالتے ہی نجم عزیز سیٹی نے اپنے عہدے سے استیفہ دے دیا اور عمران خان نے ایک ٹوئٹ کے ذریعے آئی سی سی کے سابق صدر احسان مانی کو ان کا جانشین مقرر کر دیا چار سیزمبر 2018 کو پی سی بی کے بورڈ آف گورنرز نے احسان مانی کو تین سال کے لیے پاکستان کرکٹ بوٹ کا نیا چیئرمن بنا دیا بگر ایک جانے وزیر عظم عمران خان نے اپنے عہدے کے پاس سال مکمل نہیں کیے اور ساڑھے تین سال میں ہی ان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک پیش ہوئی تو اس سے قبل اگز 2020 میں ہی احسان مانی اپنے عہدے سے استیفہ دے چکے تھے جس کے بعد چیئرمن پی سی بی کے نئے چیئرمن کا قلعہ فعل سابق کپتان رمیز حسن راجہ کے نام نکلا جنہوں نے 13 ستمبر 2020 کو پاکستان کرکٹ بوٹ کے نئے چیئرمن کا عہدہ سمال لیا اب مستقبل میں سیاسی حالات اور نئی حکومت کی تبدیلی یقینا پاکستان کرکٹ بوٹ کے نئے سربراہ کا تعین بھی کر سکتی ہے پاکستان کرکٹ بوٹ کے معاملات اور پاکستان کرکٹ بوٹ کے سربراہ کے حوالے سے آج کے اس پرگرام میں دفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کرکٹ بوٹ کے سابق سربراہ لیفٹننٹ جنرل ریٹائر توقیر زیا صاحب خوشاندید کہیں گے جنرل صاحب آپ کو پروگرام میں اور کس حد تک آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ پاکستان میں حکومت بدلی تو چیئرمن کرکٹ بوٹ بدل گیا ہوتا تو یہی رہا ہے لیکن ابھی اگر انٹیرم گورنمنٹ آئے گی جب تک الیکشن نہیں ہوتے تو مجھے نہیں لگتا کہ انٹیرم گورنمنٹ جو ہے وہ شاید کرکٹ بوٹ کا چیئرمنٹ چینج کرے ویسے بھی میری تو خواہش یہ ہی ہوگی کہ یہ نہ چینج کرے اور جو انہوں نے اپنا ویشن دیا ہوا ہے جس طرح کیسی ہینڈل کر رہے ہیں رمیز رائیڈا اس کو کنٹینیو کرنے دیں اس کا تعلق سیاست کے ساتھ خودا نہیں چاہیے جنرل صاحب اگر میں آپ سے یہ جاننا چاہوں کہ آپ نے آج سے بیس سال پہلے جو پاکستان کرکٹ بورٹ کے سرورہ تھے آپ کے پاس یہ آپشن موجود تھا کہ آپ انٹرناشنل کرکٹ کانسل کی صدارت کرتے لیکن آپ نے احسان مانی صاحب کو انٹرناشنل کرکٹ کانسل کی صدارت کے لیے منتخب کیا اور آپ نے اس عہدے سے اپنے آپ کو پیچھے کیا لیکن وہ پاکستان کرکٹ بورٹ میں کہا جا رہا تھا کہ عمران خان صاحب کا بہترین انتخاب ہے لیکن تین سال ان کے اور وسیم خان کے جس طرح رہے اور اس کے بعد خود ہی ان کو کنٹینیو نہیں کیا یا انہوں نے مستعفی ہو کر الگ ہونے کا فیصلہ کیا اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ عمران خان صاحب تو یہ کہتے تھے کہ جناب کرکٹ میں کرکٹ اور سیاست کو الگ ہونا چاہیے اور جو بھی وزارت عظمہ کے منصف پر ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ وزیر آزم یا صدر اپنی مرضی سے کرکٹ بورٹ کے سربراہ کا انتخاب کریں یا یا میں ان دونوں باتوں کو آپ کو جواب دے دیتا ہوں پہلے تو آتے ہیں آئی سی سی کے چیئرمن کا جب انتخاب ہوا تھا میں ابھی بھی جنوری سمجھتا ہوں کہ میں آئی سی سی کے پریزنڈ کی حیثیت سے میں انفٹ ہوں میری اتنی قابلیت بھی تھی کہ میں آئی سی سی کو ہنڈل کر سکتا دوسرا یہ ہے کہ میں ایک سرونگ آمی آسٹ تھا اور سرونگ آمی آسٹ تھا وہ اتنا ٹائم جو ہے کرکٹ کی طرف نہیں دے سکتا جبکہ ہمارے حالات آپ دیکھ ہی رہے تھے کہ اس وقت ہمارے حالات کیا تھے تو میری پریفرنس در ہے وہ تو ہمیشہ فوجی رہی ہے آئی سی سی کے چیئرمن کی قابیت میرے پاس نہیں تھی اور میں نے یاہی اپنا تو احسان مانی کو اس لیے اس کا نام پیش کیا تھا کیونکہ وہ بہت دیر آئی سی سی میں رہ چکے ہوئے تھے پاکستان کرکٹ بورٹ کے ساتھ بھی ان کا تعلق تھا اور ہی وز دی بیس چوائس فر آئی سی سی اس لیے میں نے وہ فیصلہ جو اپنا سنایا اور میں اس کو نہیں ہینڈل کر سکتا تھا جہاں تک یہ تعلق ہے احسان مانی کا جو پاکستان کا چیئرمن جو کرکٹ بورٹ کے چیئرمن بنے اور وسیم خان کو وہ لے کے آئے بات کہنے کی یہ ہے کہ جن حالات میں پاکستان چل رہا تھا ان حالات میں تو کرکٹ بورٹ کو چلانا ایک بہت بڑا چیلنگ تھا بہرحال بہت سارے ایسے اقدام ہیں جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ احسان مانی نے لیے جس کی وجہ سے آج آپ کی کرکٹ جو ہے باہر کی کرکٹ بھی پاکستان میں واپس آئے پی ایسل بھی اچھا ہوا سب کچھ ہوگا لیکن میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ جب عمران خان نے اس کا خیال تو ٹھیک ہے کہ سیاست سے دور رہنا چاہیے حالانکہ ایڈمیسٹریٹیو پوسٹ ہے چیئرمن کرکٹ بورٹ کی اس کا کرکٹر کے ساتھ تو شاید اتنا تعلق نہ ہو لیکن ان کے خیال میں ہر چیز جو ہے وہ ان کے اوپر آ رہی تھی کیونکہ کرکٹر نہیں تھا اور ان کے اوپر تنقید ہو رہی تھی کہ جیسے انہوں نے کہا کہ چھے ٹی میں بنا دو یہ کر دو وہ کر دو تو وہ اپنے اوپر سے وہ ایک بوجھ اٹھانے کے لیے میرے خیال انہوں نے کرکٹر کا انتخاب کیا اور میرا ذاتی شکال ہے کہ بہت اچھا انتخاب تھا اچھا جنرل صاحب آپ ہمارے صاحب ٹیلی فون لائن پر موجود رہیں گے کچھ بات پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان محمد حفیظ صاحب کی کر لیتے ہیں جن کا کہنا یہ ہے کہ حکومت کی تبدیلی کے ساتھ نئے چیئرمن کے انتخاب کے وہ خلاف ہیں اس سال پچیل جنوری کو ہمارے پروگرام میں انہوں نے گفتگو کرتے ہوئے کہا تھا کہ پاکستان کرکٹ بورٹ میں چیئرمن کا انتخاب جمہوری طریقے سے نہیں ہوتا جب بھی ملک میں نیا وزیر آزم آتا ہے وہ اپنا بندہ پاکستان کرکٹ بورٹ میں بطور چیئرمن تائنات کر دیتا ہے ہماری جو منجمنٹ پاکستان کرکٹ بورٹ میں آتی ہے وہ سب سے پہلے جو انتخاب ہوتا ہے پاکستان کے چیئرمن کا اس کے کرنے کا طریقہ جو ہے وہ اپوائنمنٹ ہے وہ سیلیکشن ہے ہم کسی بھی طریقے سے جو ہے یہ سمجھ ہمیں اس کو کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اس کو کلیرلی جو ہے وہ ایک الہتہ کریں ایک الہترول جو سسٹم ہے اس کے تھوہ ہمارا جو چیئرمن آئے آپ یہ کہنا الہترول جو ہماری جو سیاست انفلوانس ہے جو پولٹیکل انفلوانس ہے جی جی جو ہماری ہمارا جو پولٹیکل انفلوانس ہے ہمارے چیئرمن کی اپوائنمنٹ کے اوپر ہمیں وہ نہیں رکھنا چاہیے کیونکہ پہلے بھی ایسے ہوتا گیا کہ اپنی پسند کا بندہ چیئرمن لگ گیا اس کو کرگٹ کا پتا ہے یا نہیں پتا وہ اس فیلڈ سے جاننے والے ہیں یا نہیں ہیں ان کو جو ہے یہاں پہ جو ہے وہ پوسٹ دے دی گئے اور وہ بیٹھے میں ہیں ٹائم گزرتا جا رہا ہے پاکستان کے خلاف دی سین ہو رہے ہیں آئی سی سی میٹنگز کے اندر جا کے بولنے کے قابل نہیں ہیں ان کو کرگٹ کی سمجھ نہیں ہیں بڑے بڑے جو پپلی سٹنٹ ہیں وہ کیے جا رہے ہیں اپنی پرسنل پروڈیکشن کے لیے کام کیے گئے ہیں ہمیشہ تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم ہمارا جو پلیٹیکل انفلوانس ہے وہ ہمارے پاکستان کرکٹ بورڈ کے اوپر بھی نہ آئے جب وہ آپ چیزیں کو کلیر کر دیں گے اور آسان کر دیں گے سب کے لیے کہ اس کی اپوائمنٹ جو ہیں وہ تھرو ایک پروسس ہونی چاہیے تھرو جو ریجنل جو بھی آپ کے پاس جو سیٹ اپ ہے جب اس کے تھرو ہوگا ابھی یہ جو سیٹ اپ کیا جاتا ہے اس میں کسی بھی طریقے سے آپ ٹرانسپیرنٹ جو وہ ہے اس کو اس کی انپلیمنٹیشن نہیں ہوئی بھی ابھیدت یہ تھے جناب پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان محمد حفیظ جنہوں نے موجودہ سیاسی صورتحال پر بھی تفسرہ کیا ہے اور اسی تناظر میں اگر ہم سابق کپتان وسیم اکرم اور وکار یونوز جن کو ٹو ڈویوز کہا جاتا تھا ان کی بات کریں تو سوشل میڈیا پر وہ بھی خاص مطارق ہیں اور عمران خان صاحب کی تصویر لگاتے ہوئے لکھا ہے وسیم اکرم صاحب نے کہ خیادت کرنے لڑنے اور جیتنے کے لیے عمران خان پیدا ہوئے ہیں اپنے لیے نہیں بلکہ وہ جن کی نمائندگی کرتے ہیں ان کے لیے اچھا پرفارم کرتے ہیں پھر وکار یونوز صاحب کے اگر میں بات کروں تو انہوں نے اپنے ٹوئٹ میں لکھا ہے کپتان آپ پر ہمیشہ فقر ہے اور آپ نے جو ہے وہ ماسٹر اسٹوک کھیلا ہے تو جنرل صاحب آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں کرکٹرز کو اس سیاسی صورتحال میں جو ہے وہ اپنی رائے دیتے ہوئے دیکھو یہ ہے بات یہ ہے کہ بہت چونکہ ان کی ٹیم کے ساتھ تھے عمران خان کے ساتھ ان کے پاس تو کوئی چوئیس نہیں ہے نا جب عمران خان یہ کہتے ہیں کہ بزدار کو وہ وحیم وسیم اکرم پلس کی بات کریں گے تو وسیم اکرم تو ان کے خلاف کوئی بات نہیں کر سکتا بہرحال کرکٹ کے معاملے میں صحیح بات ہے مطلب عمران خان کو زیادہ پتہ ہے اب میں وسیم اکرم یا وقار یونس یا رمید راجہ یا عمران خان جعوید مہداد کے بارے میں کوئی بات کروں تو میں تو اس قابل نہیں ہوں کہ میں ان کے خلاف بات کر سکتا ہوں لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا میں آپ جہاں بھی دیکھ لو سوائے ایک دو ملک کے کہیں بھی کوئی کرکٹٹ جو ہے وہ آپ کا وہ چیئرمن نہیں ہے البتہ ان کا جو طریقہ جو یہ حفیظ نے بتایا ہے یہ آپ کو اگر شروع سے ہی آپ نے یہ سسٹم کو فالو کیا ہوتا ہے تو شاید آج مچور بھی ہو جاتا لیکن ایک دم اس کو چینج کرنا ہے میرے خیال میں نہ یہ سیاسی جو پولٹیشنز ہے وہ کریں گے کیونکہ میرے خیال میں ہر ایک آدمی کا اپنا ایک نظریہ ہے آپ جب پوری چیز لانا چاہتے ہیں اس پر پوری آپ اپنی جنرل باڈی کو انوالو کریں اس میں سیلیکشن جو ہے یہاں ووٹنگ کے ذریعے کریں اور آپ چیئرمن بنا دیں لیکن بات کہنے کی یہ ہے کہ جو بھی چیئرمن آتا ہے میں تو ہمیشہ سے اسی خیال میں ہوں کہ وہ اپنی عزت کے خاتری آتا ہے اپنی عزت بچاتا ہے یہ نہیں ہے کہ وہ کسی چیز کو خراب کرے گا چاہے وہ نرجم سیٹی ہو چاہے وہ میں ہوں چاہے شہریار صاحب ہو کوئی ہو لیکن بہرحال یہ جو طریقہ کا آپ کا بھی چلتا آ رہا ہے یہ تو چلتا ہی رہے گا بلکل ٹھیک ہے جنرل صاحب آپ کی بات اپنی جگہ موجود ہے پاکستان کیٹ بوٹ کے آپ سابق سرور آ رہے ہیں لیکن گزشتہ روز عمران خان صاحب ٹیلی فون پر عوام کے سوالوں کے براہرات جواب دے رہے تھے اور ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ شارجہ کے ایک فائنل کا انہوں نے جو ہے وہ ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ان کو پتا چلا کہ ان کے چار کھلاری جو ہیں ان کے بارے میں ان کے پاس یہ خبر تھی کہ جناب انہوں نے جو ہے وہ کھلاریوں کو یہ میسج دیا کہ جناب آپ نے جو ہے وہ ٹیم کے لیے کھیلنا ہے انہوں نے کہا کیا تھا اصل میں وہ میں آپ کو پہلے سنا دیتا ہوں میں کرکٹ کیپٹن تھا یہ یہ کوئی تیس بتیس سال کی میں کرکٹ کھیلتا تھا تب تو مجھے ایک پتا چلا کہ ہمارے چار کھلاریوں کو پیسے آفر کیے گئے وہ فائنل تھا شارجہ کے اندر فائنل تھا آسٹریلیا اور پاکستان کا تو وہاں انہوں نے کہا کہ ہمارے چار پلیئرز کو انہوں نے خرید دیا ہے اور آگے کل مجھے رات کو ٹیلی فون آیا بلکہ جاوید میاں تھا میرے جو وائس کیپٹن تھا انہوں نے مجھے رات کو دو بجے جگا کے ٹیلی فون کیا کہ کل ہمارے چار پلیئر بک گئے میں نے ساری ٹیم کو بلایا میچ سے پہلے اس میں سے سب وہ یاد بھی ہو گا انس ٹیم کو میں نے سب کو کھڑا کیا سارا کراؤڈ بھرا ہوا تھا میچ شروع ہونے سے پہلے پچھ کے بیچ میں میں نے کہا میں آج سب کو ایک ایک کو آپ کو دیکھ رہا ہوں گا کسی نے بھی صحیح معنی میں کرکٹ نہ کھیلی کیونکہ مجھے پتہ جوہ کی آفر ہے میں نے کہا میں صرف تمہیں ٹیم سے نہیں نکالوں گا میں تمہیں جیلو میں ڈلواؤں گا جنر صاحب عمران خان صاحب کا یہ جو بیان تھا وہ آپ کو دکھانے کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان رہا ہے نائنٹی ٹو میں پاکستان ان کی خیادت میں ورلڈ کپ جیتا اور کرپشن کے حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ میں کھڑا ہوں کرپشن کو بالکل ایکسیپٹ نہیں کروں گا لیکن میں دوسرے اگر حوالے سے آپ سے یہ بات کرنا چاہوں کرکٹ کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں کہ جنب ایک بار جس نے ملک کا سودہ کر دیا اس کو دوبارہ نہیں کھیلنا چاہیے اور جسٹس قیوم رپورٹ کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو وہ آپ جب پاکستان کرکٹ بورٹ کے سربراہ تھے آپ اس کو لے کر آئے لیکن دوسری طرح کے اگر تھے جو کہ جسٹس قیوم رپورٹ میں شامل تھے اور آج بھی وہ لوگ عمران خان صاحب کو جو ہیں پریس کر رہے ہیں تو آپ اس پر کیا کہنا چاہیں گے کہ ایک طرح وہ کہتے ہیں کہ کرپشن نہیں ہونی چاہیے لیکن کرکٹ جو ان کا صحیح معنی میں گراؤنڈ تھا وہاں پر وہ کرپشن ختم کر سکتے تھے کوئی لائن ڈرو کر سکتے تھے نہیں کیا انہوں نے آپ ٹھیک کہہ رہے ہو یا یا بات کہنے کہ یہ ہے کہ اب تو اس کو پتہ نہیں کتنے سال ہو گئے دوہزار میں وہ فبلش ہوئی تھی رپورٹ اور آپ سب کو معلوم ہے کہ جسٹس قیوم دی رپورٹ میں کیا لکھا تھا اور بعد میں جسٹس قیوم نے خود کیا کہا تھا انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں بہت سارے لوگوں کو جن کو میں پسند کرتا ہوں ان کو میں اتنی سزا نہیں دے سکتا تھا لیکن اگر آپ دیکھ لیں تو ہم نے بھی مطلب کپٹان نہیں بننے دیا کسی کو نہیں لے کے آئے کوئی بھی میرے زبانے میں تو خیر کوئی کسی پوسٹ میں نہیں تھا اور ان کو چینج کر کے وقار یونس کو بھی بنایا ہو سکتا ہے وقار یونس ابھی نام تو خر جسٹس کی جو ان کی رپورٹ میں تھا بہرال میں جو آدمی بہت ساری چیزیں کہہ جاتا ہے لیکن اس کے اوپر عمل کرنا مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ پھر آپ کے پاس یہاں ریپیسمنٹ نہیں ہوتی یہاں آپ اس کے ساتھ دو سی آری کے اندر رہتے ہیں تو میں تو اگری کرتا ہوں کہ کرپشن میں جو انوالڈ ہو اس کو تو آپ کو بالکل ساتھ رکھنا نہیں چاہیے لیکن بدقسوسی سے بہت سارے لوگ پاچستان میں شامل ہیں تو میں جنرل صاحب یہی آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں کہ جب عمران خان صاحب کرپشن کی بات کرتے ہیں وہ اس بیانیوں کو لے کر چلتے ہیں تو ہم کراچی سے خیبر تک بات کرتے ہیں کرکٹ ایک ایسا کھیل ہے جس پر سب کھڑے ہوتے ہیں خاص طور پر جب انڈیا سے ہمارا میچ ہوتا ہے تو صرف ایک ہی دے رہے ہیں وہ عمران خان صاحب کے ایڈگر دیئے ہیں دیکھو بات یہ ہے کہ وہ اگر جسٹس کیون کی ریپورٹ مطلب میں ان کے کہنے کے اوپر نہیں جو ان کی ریپورٹ ہے اگر ان کو ثبوت کوئی ایسے نہیں ملے تو انہوں نے ان کو کلیر کر دیا یا تھوڑی بہت سزا دی بہرحال وہ عمران خان کے اپنی سواب دی دیا کہ آپ ان کو کس نظریے سے دیکھتے ہیں میں تو یہ واقعی سمجھتا ہوں کہ جس نے ایک دفع ملک کو بے دیا اس کو تو واپس پاکستان پرکٹ میں نہیں آنا چاہیے اور جو ان کے ساتھ کھڑے ہویا ہے اس کی اس کے جواب جو ہے وہ جو ساتھ کھڑے ہیں وہ دے سکتے ہیں یہاں جنہوں نے کہا کہ کرپشن نہیں کرنی چاہیے وہ دے سکتے ہیں میں تو اس کو آپ جواب اس سے اتنے سالوں کے بعد تو نہیں دے سکتا